کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بیشپ آف کراچی او بلوچستان ڈائیسز چرچ آف پاکستان میں مضامتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی تقدس ماب بیشپ آف کراچی او بلوچستان ڈائیسز چرچ آف پاکستان کی زیر صدیت ایک پریس کانفرنس کراچی کے بیشپ ہاؤس ہالی ٹرینیٹی چرچ میں منقت کی گئی اور حالیہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعہ کی پرز اور مضامت کی گئی بیشپ فیڈرک جون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن واقعہ ناقابلے برداشت ہے اور اقوائم متحدہ کسی بھی مذہب اور اقائد کے حامل افراد کے لیے ایسا لاحی عمل اور حکمت عملی تیار کرے اور مضبوط عمل اقدامات اٹھائے جس سے اس قسم کے واقعات کی روک تھا ممکن ہو سکے جن سے عالم اسلام نے امن و سلامتی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے ہم ورلڈ کونسل آف چرچز اور ایشین کونسل آف چرچز سے بھی مدالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی گھنونیں فیل کی مضامت کی جائے اور عالمی سطح پر ہر طرف آواز فلند کریں اور اپنا مصبت اور عملی کردار ادا کریں سویڈن میں ہونے والے حال یا افسوسناک واقعہ پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی درد و گم میں برابر کے شریک ہیں اور بین القوامی سطح پر ملزمان کے خلاف اور حکومت سویڈن کی مجرمانہ سرد مہری کے خلاف صدای احتجاج بلند کرتے ہیں کیونکہ یہ آزادی رائے نہیں بلکہ آزادی اظہار کی بھی حدودوں کا یود ہوتی ہے ایسے واقعات دنیا بھر میں مسلمانوں اور مسیحوں کو لڑانے کی ایک ساتھ سے شہر جس کے جتنے بھی ملزمت کی جائے کم ہے پریس کانفرنس میں دیگر مذاہب کے علماء کرام مشاہیخ نے کسی ارتداد میں شرکت کی پریس کانفرنس کے آخر میں بیشہ فیڈرک جون نے مظامتی قرارداد پیش کی جس کو کسرت رائے سے منظور کیا گیا مظامتی قرارداد کے مطابق حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سویڈن کی حکومت سے سفارتی سطح پر احتجاج کے علاوہ بین القوام سطح پر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ اقوام متحدہ ناموں سے رسالت اور انبیاء اور الہامی کتب کی تضحیق کرنے پر قانون سازی کرے تاکہ مذہبی عقائد کی توہین نہ کی جا سکیں اور ایسے ہر عمل کو جرم قرار دیا جائے ورلڈ کونسل آف چرچز و سی سی اور ایشن کونسل آف چرچز سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مذہبی ہم اہنگی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور سب مل کر ہر طرح کی مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کا مقابلہ کریں سر آج کا پروگرام تو ایک درد اور ایک غم کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ جو سویڈن میں ہوا ہے جو قرآن شریف کا جلائے جانا ہے اور قرآن شریف کی بہرمتی کرنا ہے وہ اسلام کے لیے ہی دکھ کی بات نہیں ہے وہ تمام مذہب کے جو حساس لوگ ہیں جو ایمان رکھنے لوگ ہیں جو ایدستہ کا دکھ سمجھتے ہیں ان سب کو اس بات کا دکھ ہے اور ہم مسیحی لوگ اس دکھ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں جس کا آج ہم نے عملی طور پر اظہار کیا ہے اور میڈیا کے لوگوں کو دعوت دیتا کہ ہمارا میسج ہمارا پیغام سویڈن کی حکومت تک جائے اقوام متحدہ تک جائے تاکہ ہم ہمارا دکھ جو ہے بطور مسیحی وہ ہر جگہ پر پہنچے اور کہ ہم قرآن شریف کے جلائے جانے اور اس کی توہین کے لیے انتہائی دکھ ہی اور غم زیادہ ہیں اور آج کی پریس کانفرنس میں جس طرح سے مقررین نے ہمارے اس موقف کی تاہید کی ہے اور جو قراردادیں ہم نے پاس کی ہیں اس میں تمام ناظرین جو تھے سامین جہاں تھے سب نے کھڑے ہو کر ان پر اس پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے اور ہم ان قراردادوں پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے دیکھیں اس کے لیے ہم چرچ جو ہیں وہ تو آثورٹیز کے ساتھ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی جو حالی میں سوشل میڈیا پر سلیب کی بے حرمتی کی خبریں آ رہی ہیں اور ویڈیو کلپس چل رہے ہیں اس کے لیے مشہدی صاحب جو ہمارے ساتھ آج کے سٹیج پر تھے انہوں نے اس بات کی مضمت کی ہے اور میں نے ان کا شکریہ بیدا کیا اور میرا خیال ہے کہ مشہدی صاحب جو کہ ایک بڑے نامور جید العالم ہے انہوں نے اسلامی کمیونٹی کی طرف سے اس بات کی تردید کی ہے اور ہم تو اس کے لیے سرابع احتجاج ہیں ہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو آج پیغام اس کے لیے بھی گیا ہے وہ بے حکومت پاکستان تر پہنچے گا بہت شکریہ جی